سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو پی ایسٹی پائی سٹڈی سرکل اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹویلت این ایو ایس ہندی جس کا کوڈ ہے تری زیرو ون اس کے موسٹ ایمپورنٹ قویشن آنسر کی جو کی ایکزام کے پوائنٹ آفی سے کافی امپورٹنٹ ہیں تو آپ بیفور دی ایگزام ان قویشن آنسر کو ضرور پرپیر کر لینا اگر ڈیٹیل میں آپ کو ہر ایک چپٹر کی ایکسپلینیشن جارنی ہے چپٹر وائز ایمپورٹنٹ قویشن پڑھنے ہیں تو اس کے لیے آپ ڈسکرپشن بوکس کے طرح جا کر پوری پلیلسٹ چیک آؤٹ کر سکتے ہو وہاں پر یہ پورا ہندی کا سلے بس میں نے کمپلیٹ کرا دیا ہے لنک ڈسکرپشن بوکس میں دیا گیا ہے اور اگر آپ کو ہندی کا پیپر کیسا آئے گا پیپر کا پیٹرن نہیں پتا ہے تو بہت ہی ایفیکٹیو اینڈ یوسفل ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں میں دے دوں گی وہاں سے آپ پورے پیپر کا پیٹرن سمجھ سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں چینل پر نیو ہاں تو سبسکرائب کر لینا بیل آئیکون کو پریس کر لینا سو در اسی طریقے کی یوسفل اینفومیٹی ویڈیوز آپ تک ایزلی پہنچتی رہیں ساری لیٹیسٹ ابلیٹس اور ساتھی ساتھ ایمپورٹنٹ کوئیشن آنسرز کی اس لیبس کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور ہاں لائک ضرور کر دینا اور شیئر بھی تو چلیے دیکھ لیتے ہیں ہمارا پہلا کوئیشن کس قوی کے دوہے نے راجہ جیسنگ پر اثر ڈالا تھا یہ آپ کو بتانا ہے تو دیکھو قویتہ کا پرباہ اوپرتیک مانو کے مند پر اثر کارک ہوتا ہے قویتہ جب آپ پڑھتے ہو تو اس کا جو ایک ہوتا ہے نا مطلب افیکٹ وہ ہر ایک انسان کے مند پر پڑھتا ہے قوی بیہاری کے ایک دوہے نے راجہ جیسنگ جو اپنی نب وواہتہ پتنی کے موہم میں پڑھ کر راجہ اور سماج کو بھول گیا تھا اتنا گہرا پرباہو ڈالا کہ وہ اپنی پتنی کے موہم سے مکت ہو کر راجہ کی رکشہ کے لیے نکل پڑا مطلب جو راجہ جیسنگ تھا وہ اپنی نئی نئی شادی میں اتنا زیادہ بیزی ہو گیا اپنی نیولی لائف میں اور اپنی وائف کے ساتھ کہ وہ اپنا راجہ کی طرف سماج کی طرف دھیان دینا ہی بھول گیا تھا لیکن اس کے اوپر قویتہ کا قوی کے دوہے کا اتنا زیادہ افیکٹ پڑا کہ وہ اپنی پتنی کے موہم سے مکت ہو کر راجہ کی رکشہ کے لیے نکل پڑے چلی اگلا کوئشن دیکھ لیتے ہیں اگلا ہے کیا سورداز کے بھرمر گیت میں پرتیک کا پریوگ ہوا ہے سورداز کے بھرمر گیت میں پوچھا ہے آپ سے تو انسر ہے سورداز دورہ لکھے گئے بھرمر گیت میں بار بار پرتیک بھرمر کا پریوگ ہوا ہے اس کا تاتپر ہے کہ بھرمر ارثات کیا ہوتا ہے بھورا بھرمر کا مطلب ہوتا ہے بھورا تو بھورا کالا ہوتا ہے اور ادھاو کا رنگ بھی کالا تھا کرشن بھی ساملے تھے بھوروں کا سبحاؤ ہے کہ کھلے ہوئے فولوں پر منڈراغر فولوں سے وہ رس پرابت کرتے ہیں ارثات جوپیاں بھورے کے مادہم سے ادھا پر بینگ کرتی ہیں اور ساتھ ہی کرشن کو بھی بھرمر کہہ کر علاہانہ دیتی ہے تو کبھی سرداس نے بھرمرگیت میں بھرمر کو پتیق کے روپ میں استعمال کیا ہے چلیے نیکسٹ کوئشن دیکھ لیتے ہیں اگر آپ کو اس کی پیڈی ایف چاہیے تو پیڈی ایف آپ کو میں ٹیلی گرام پر دے دوں گی ٹیلی گرام کا لنک دسکرپشن بوکس میں آپ کو مل جائے گا تو نیکسٹ کوئشن ہے ہمارا سنت ریداس کس مت کے سمرتک تھے تو دیکھو سنت ریداس بھارتی ادھویت ویدانت مت کے سمرتک تھے اور ان کا ماننا تھا کہ آتما اور برہم دونوں ایک ہی ہیں دونوں میں کوئی انتر نہیں ہے سنسار میں آتما مایہ میں لپت ہونے کی وجہ سے جیو کہلاتی ہے اور برہم نرگڑ ہے اور اٹل ہے ٹھیک ہے تو یہ اس مت کے سمرتک تھے نیکسٹ کوئشن ہے سنسار میں بھکت کی مہتہ کب بڑھ جاتی ہے تو دیکھو سنت ریداس کہتے ہیں کہ جب بھکت ایشور کا سمپرک مل جاتا ہے یعنی بھکت کی مہتہ تب بڑھتی ہے جب بھکت کو ایشور کا سمپرک مل جاتا ہے جب بھکت ہر سمیں ایشور رسمی لین رہتا ہے تب بھکت کی مہتہ بڑھ جاتی ہے جب بھکت میں میں کی بھاونہ سمعپت ہو جاتی ہے ہے نا ہوتی ہے نا انسان میں کسی کسی میں میں کی بھاونا یعنی میں ہوں میں ہی سب کچھ ہوں تو جب بھکت میں یہ میں کی بھاونا ختم ہو جاتی ہے تب ہی وہی عیشور کے پاس پہنچ جاتا ہے اور بھکت اپنا سروسگ یعنی اپنا سب کچھ اپنے پرموکر سمرپت کر دیتا ہے چلیے تو سنسار میں بھکت کی مہتتہ تب ہی بڑھتی ہے جب وہ عیشور کے کانٹیکٹ میں آ جاتا ہے آنسر آپ کو دینا ہے چترکٹ پر جب گروہ وششت اور شری رام کو بھکت نے اپنے پکش میں دیکھا تو بھارت آشوت ہو گئے اور آوزر کو انکول جان کر سبحہ میں بھارت پلکت ہو کر کھڑے ہو گئے نیکسٹ ہے کرشن کے پرتی میرا کا پریم کس پرکار کھا ہے تو وہ آپ کو بتانا ہے تو دیکھو میرا کا کرشن کے پرتی جو پریم ہے وہ سمرپڑ بھاو کا پریم ہے سمرپت ہے وہ میرا جو تھی وہ شری کرشن کے پریم میں پوری طریقے سے خود کو سمرپت مانتی تھی سمرپڑتیوں اور میرا سارواجنک روپ سے یہ ہے گھوشلا کرتی ہیں کہ میں نے کرشن کے پریم میں اپنا تن من اور جیون سبھی کچھ نیوچھاور کر دیا ہے تو میرا کا پریم کچھ الگ ہی پرکار تھا شری کرشن کے لیے چلی نیکسٹ کوئشن دیکھ لیتے ہیں آتما نرمل کب ہوتی ہے آتما نرمل کب ہوتی ہے آنسر دینا ہے جب بھکت اتوا پریمی میں کی بھاونا سے مکت ہو جاتے دیکھو وہی بات ہے کہ جب انسان کے اندر سے میں کی بھاونا ختم ہو جاتی ہے تو اس کی آتما نرمل ہو جاتی ہے اس کی آتما سوچھ ہو جاتی ہے مایا اور موہ اس میں کی بھاونا کا ہی پرینام ہے مطلب اگر انسان کے پاس زیادہ مایا یا موہ آ جاتا ہے تو یہ میں کی بھاونا کا ہی پرینام ہوتا ہے اس سے مکت بھکت اتوا پریمی ہی سچے آنند کی پرابطی کرتا ہے جس انسان میں یہ میں کی بھاونا نہیں رہتی جس انسان میں موہ مایا کی بھاونا نہیں رہتی وہی انسان جو ہے سچے آنند کی اور سچی بھکتی کی پرابطی کرتا ہے نیکسٹ کوئشن ہے ویر سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہتے ہیں نا کہ تمہارا میرا ویر چل رہا ہے ویر کا مطلب ہوتا ہے لڑائی دشمنی گھرنا کرود کسی سے دشمنی ہو آپ کی اس کو ویر کہتے ہیں گھرنا ہو اس کو بھی ویر کہہ سکتے ہیں ادھیک سمیں تک کسی سے بھی کیا گیا ویر ہانی کارک ہوتا ہے زیادہ لمبے ٹائم تک آپ کسی سے دشمنی نفرت گھرنا کرود نہ رکھیں کیونکہ ہانی کارک ہوتا ہے چلیے نیکسٹ کوئشن دیکھ لیتے ہیں وہہ توڑتی پتھر اس قویتہ کے آدھار پر گریش مردو کی بھی شرطہ کا ورڈن کرنا ہے یہ جو قویتہ ہے نا وہہ توڑتی پتھر تو اس میں جو بیچاری پتھر توڑ رہی ہیں وہ بہت زیادہ گرمی کے موسم میں اس کام کو کر رہی ہیں اور سڑک پر بیٹھی ہوئی وہ پتھر توڑنے کا کام کر رہی ہیں تو یہاں پر وہی پوچھا ہے کہ گرمی کے موسم کی جو ایک ہوتی ہے نا لکتے جو لکتے ہیں انسان کو گرمہ ہڑ جو رہتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے تو دیکھو قوی نے وہہ توڑتی پتھر میں گرمیوں کے دنوں میں پڑھنے والی پرچند گرمی کی چرچہ کی ہے گرمی کا دن تم تمہ رہا ہے اور تم کو جھلسہ دینے والی گرم لو چل رہی ہے منوں کا ہی روئی سی جل رہی ہو اور چاروں طرف گرم لو کے گبار چھا گئے ہوں اور اتنی بھیشل گرمی میں باہر سے نکل پانا بھی بہت مشکل ہے دوبر ہے تو قوی نے بھیشل گرمی کی کلبنا اس قویتہ میں کی ہے چلیں نیکسٹ کوئشن ہے ویجے کو عدق سمیں تک جیویت رکھنے کے لیے پریوار کو کیا کیا سافدھانیاں رکھنی چاہیے تھی تو دیکھو اس لیسن کے اندر ویجے جو ہے وہ ایڈز کا روگی ہے ایڈز کا روگی ہے اور پریوار کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اسے کسی اچھے سے اسپطال میں علاج کراتے ویجے کے مند سے موت کا ڈر دور کرتے ویجے کی پتنی سے الگ رکھنے کا پرطنی اس کو کیا جاتا یا یہ سارے سافدھانیاں رکھی جاتی تو ہو سکتا ہے ویجے ٹھیک ہو بھی سکتا تھا نیکسٹ کوئشن ہے پورو ویوہا سے پہلے انورادہ کیا چاہتی تھی تو دیکھو انورادہ کے پتا کے گھر پر للت کلا میں بی اے کی پرکشہ پاس کی تھی ٹھیک ہے انورادہ نے پتا کے گھر میں للت کلا میں بی اے کی پرکشہ پاس کی تھی جس وجہ سے اس کے کالج گھر اور سماج میں اس کی کافی پریشن سا ہوئی لوگ کہتے تھے کہ انورادہ میں بڑی حمد ہے کہ اس نے لڑکی ہونے کے بعد بھی بی اے پاس کر لیا ہے اس ٹائم پر تو بہت یہ مانا جاتا تھا وہاں بھی للت کلا میں یعنی انورادہ چاہتی تھی کہ وہاں للت کلا کو اپنا کریئر بنا کر سماج میں پرسدی پائے تاکہ اپنے ماں تا پتا کا بھی وہ نام روشن کر سکیں تو وہاں سے پہلے انورادہ یہی چاہتی تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر کچھ بنے اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں نیکسٹ ہے منوشے کے لیے شکشہ کیوں ضروری ہے آنسر ہے منوشے شکشہ پر رابط کرتا ہے تو وہاں اپنے ویکتیگت جیون کی بہت ساری سمسیہیں خود ہی سلجھانے میں سکشم ہو جاتا ہے شکشت ویکتی اپنے بچوں کو بھی شکشہ دلانے میں سب سے آگے رہتا ہے اور شکشت ہونے پر پڑھا لکھا ہونے پر جیوی کا اپارجن کے اچھے سادن رابط ہوتے ہیں ایک ناتو دیکھو شکشہ تو ہر طریقے سے مانو کے کلیان میں بھلائی کرنے کے لیے ہی بنائی گئی ہے ہر طریقے سے مانو کا کلیان ہو شکشہ کا یہی ادیش سے ہوتا ہے انسان شکشت ہوتا ہے تو بہت سارے فیصلے وہ اچھے فیصلے وہ کود کر سکتا ہے اپنے جیون کی بہت ساری سمسیہوں کا سامنا کر سکتا ہے اچھے پدوں پر کاریرت رہتا ہے تو اس لئے منوشے کے لیے شکشت ہونا اور شکشہ پرابط کرنا آنیوار ہے ضروری ہے نیکسٹ کوئیشن ہے پرانی پیڑی کے لوگ نئی پیڑی کو آگے کیوں نہیں آنے دیتے بتاؤ تو یہ پرابلم تو سبھی کو فیصل کرنے پڑتی ہے تینک کے بہت سارے اس طریقے سبتال میں نہیں ملتے جو پرانی پیڑی کے لوگ ہیں وہ نئی پیڑی کو آگے نہیں آنے دیتے آنسر ہے پرانی پیڑی کے لوگ اس لئے نئی پیڑی کو آگے نہیں آنے دینا چاہتے کیونکہ اس سے ان کے سبھی عدیقار سمافت ہوتے ہیں نئی پیڑی کے آگے آنے سے پرانی پیڑی پربھاو شننے ہو جائے گی کیونکہ پرانی پیڑی کو یہ لگتا ہے کہ اگر انہیں ہی ہر طریقے کے عدھکار دے دیے گئے تو ہمارا تو روب یا دب دبا ہی چلا جائے گا اور ہمارا جو ہے پربھاو بلکل زیرو ہو جائے گا اور جو ہے لوگ پرانی پیڑی کو بھول جائیں گے اور اپنے پربھاو کو بنائے رکھنے کے لئے پرانی پیڑی کے لوگ بھی نئی پیڑی کو نہ تو آگے آنے دیتے ہیں اور نہ ہی نئی پیڑی کا مارک درشن ہی کرتے ہیں اور اپنا آشروات دینے میں بھی سنکوچ کرتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں سچ ہے جو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہو اپنی لائف میں چلیے کوئیشن ہے نیکسٹ بھیشم پتامہ کی بھانتی اوڈود کی بھاشا میں کٹج کیا کہلاتا ہے اوڈود کی بھاشا میں کٹج کیا کہلاتا ہے آپ کو بتانا ہے کیا کہتا ہے سوری تو بات کچھ بڑی ہے کیونکہ کٹج پتھر کی شلاؤں پر گرمی دھونپ سہ کر بھی ہرا بھرا ہے کٹج پتھر کی شلاؤں پر ہے اور گرمی اور دھونپ پا کر بھی وہ ہرا بھرا ہے اور بہت بھیشم پتامہ کی بھانتی اوڈود کی بھاشا میں کہہ رہا ہے سنسار میں چاہے سکھ ہو یا دکھ ہو یا اپریے ہو یا اپریے ہو جو مل جائے اسے شان کے ساتھ اللہ کے ساتھ گرہن کرو اچھا برا جیسے بھی ملے سنسار میں اچھا ہی ملے برا ہی ملے ہن اپریے ملے اپریے ملے اسے جو ہے اللہ کے ساتھ جو ہے گرہن کرو جیون میں کبھی بھی ہار مت مانو کیونکہ اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں ہمیشہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا اگر ایک دن اچھا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اگلا دن آپ کا برا بھی ہو دکھ اور سکھ تو من کے وکلپ ہیں سنسار میں بہی سکھی ہے جس کا من اس کے وش میں ہے نیکسٹ اور لاسٹ کوئیشن ہے گوپی بار بار کسے اور کیوں جو ہے دھو دھو کر ہار گئی ہے تو گوپی کے بارے میں کوئیشن پوچھا گیا ہے تو دیکھو گوپی فاغ کے وسر پر آنکھوں میں پڑ گئے عبیر عبیر کا مطلب گلال کو نکالنے کے لیے آنکھوں کو بار بار دھو رہی ہے اور دھو دھو کر ہار گئی ہے لیکن سفلتہ نہیں مل پا رہی ہے گوپی کا کی پریشانی یہ بھی ہے کہ عبیر کے ساتھ ساتھ اہیر یعنی نندلال بھی اس کی آنکھوں میں بس گئے ہیں یعنی سرکیشن بھی اس کی آنکھوں میں بس گئے ہیں اور عبیر تو کسی طریقے سے آنکھوں سے نکل جائے گا لیکن نندلال کا جو پریم ہے وہ اسے کیسے دور کر پائیں گی تو یہ سارے امپورنٹ کوئیشن آنسرز ہیں آئی ہوپ آپ نے اچھے سے سامجھ لیے ہوں گے پیڈی آف ٹیلیگرام پر مل جائے گی لینک ڈسرپشن بوکس میں ہے ساتھ ہی میرے دوسرے چینل کا لینک بھی مل جائے گا جہاں سے آپ اپنی انگلیش کی تیار اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں دوسرے چینل کا نام ہے لیٹ that means learn انگلیش بائی تبصم اس کو بھی ضرور دیکھ لینا لینک ڈسرپشن بوکس میں ہے یہ کمپلیٹ سلیبس اور پیپر کا پیٹرن کی ویڈیو کا لینک بھی دسکرپشن بوکس میں میں دے دوں گی اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس بکس یا پریویس ایر کی قویشن پیپرس نہیں ہیں یا پھر آپ کسی کورس میں انرول کرنا چاہتے ہو یا پھر solve assignment solve practical یہ ساری چیزوں کا سلیشن آپ کو چاہیے پریویس ایر کی قویشن پیپرس آپ کو چاہیے تو ہمارا ایپ ہے جس کا نام ہے پیسی پائی سٹڈی سرکل جس کا لینک ڈسکرپشن بوکس میں بھی دیا گیا ہے یا پھر آپ اس کو پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو یہ ساری پرابلمز کے solution آپ کو وہاں پر مل جاتے ہیں تو چلیے do like, share, comment and subscribe see you in the next video till then keep studying by study thank you so much and good bye